پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیوں اتنا آپ کا یہ عمل یہ عملے صالح کہلائے گا اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگے کہ یار دیکھو نہ صرف خود مجھ سے محبت کرتا ہے بلکہ اوروں کو بھی مجھ سے محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے فطری بات ہے ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہو لیکن دوسروں کو آپ سے محبت کرنے کی دعوت نہ دیتا ہو اور آپ کٹاتا ہو کہ یار چھوڑو 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 آگے چھوڑو تو آپ کو اگر خبر ملے تو آپ کیا سوچیں گے یار بڑا نلائق ہے ہاں ٹھیک ہے خود تو ہی میری جوتیں اٹھاتا ہے خود تو میرے ساتھ چپکاو ہے اس سے محبت کرتا ہے ہر چیز کی فکر لیکن اوروں کو قریب نہیں لگنے دیتا اوروں کو بلکہ جاں آنکھ مار کے کھسکاتا کہ بھئی دور روح حضرت صاحب کو پاس نہیں آنا تو کیا آپ کہیں حضرت صاحب خوش ہوتے وہ کہیں گے یار بڑا نلائق ہے یہ بندے توڑ رہے ہم سے خود ہی بس یہ وہ چپکاو ہے ہمارے ساتھ خود مارا مخلص لیکن دوسروں کو جھوڑنے نہیں دیتا تو آپ اس میں کیا جذبات رکھتے ہیں ہاں لیکن اگر سنے کہ نہیں اوروں کو بھی کہتا ہے کہ یار آو یار وہاں یار ہمارے محبوب سے تم بھی محبت کرو یار اس سے یہ سیکھو یار اس سے تو وہ جو استاد جب سوچے گا وہ خوش ہوگا یار دیکھو اوروں کو بھی ہم سے محبت کی دعوت دیتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو مبلغ بن کے ان کو دین اسلام کی دعوت بھی دیتا ہے لا الہ الا کی توحید کا پیغام بھی پہنچاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ پیغام بھی پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتے کہ یار یہ نہ صرف میرا مومن بندہ ہے میرا مخلص ہے بلکہ اوروں کو بھی میرے اسے ایمان و عبادت کے اندر جوڑتا ہے بھلے اس میں کامیاب نہ ہو بھلے وہ آپ کے کہنے پر کوئی کلوانا پڑے لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا آپ کی کریڈی بلیڈی بن گئے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے یار دیکھو دوسروں کو بھی ایمان کے راستے کی دعوت دیتا ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے آپ کی اس دعوت دین پر ایک بھی شخص اسلام لے آئے مسلمان ہو گیا تو فرمایا کہ وہ آپ کے لئے کتنا قیمتی ہے اگر پوری دنیا پوری دنیا سرخ اونٹوں سے بھر جائے سرخ اونٹ اور عرب کی دنیا میں سرخ اونٹ بہت قیمتی اساسا تھا سرخ اونٹوں سے پوری دنیا بھر جائے تو فرمایا کہ وہ ایک بندہ جو تم نے مسلمان کیا ہے وہ اس سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ اتنا بڑا ہی نام اور ایک اونٹ آپ یوں سمجھے ایک آج کی دنیا میں قیمتی ترین گاڑی رولز آئیس سمجھے ایک رولز آئیس ہے اب پوری دنیا رولز آئیس سے بھر جائے وہ آپ کو ملے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایک جو بندہ گورہ آپ نے جو مسلمان کر دیا یا کالا غیر مسلم جو مسلمان کر دیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزیق یہ پوری کائنات کا یہ اساسا اس سے زیادہ بہتر خیر ہے کتنا بڑا ہی نام اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ آخرت میں آجر الگ ہے اس لئے یہاں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ بہانہ ڈھونڈنا چاہیے موقع ڈھونڈنا چاہیے دعوت دے دے یاری کلب آپ پڑھ لاؤ اس کو دعوت دو سوچنے کا موقع دو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو وطواس ہو بالحق کا تقاضہ پورا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور تاقید بھی کرتے ہیں